اسلام علیکم ناظرین ایمام و موزن ایڈکیشن ویلفر سوسائیٹی محبوب نگر سے وابست تھا آئمہ و موزنین کا ایک وفت محبوب نگر رکن اسمبلی انم سرنواز ریڈی سے سعاد اللہ جنیدی سرکاری دواخانہ ڈیولپمنٹ کمیٹی رکن کی نگرانی میں ملاقات کرتے ہوئے ایک یاد داشت پیش کی گئی جس میں تین اہم مطالبات رکھے گئے پہلا جن میں آئمہ موزنین کو پچھلی حکومت میں جو سینتیس ڈبل بیڈروم مکانات دیے گئے تھے ان مکانات کو فوراں ان آئمہ و موزنین کے حوالے کیا جائے دوسرا مطالبہ یہ رکھا گیا کہ تلنگانہ میں کانگریس حکومت بننے کے بعد تلنگانہ کے مساجدوں میں خدمت انجام دے رہے آئمہ و موزنین میں ایمام کو بارہ ہزار روپے موزن کو دس ہزار روپے احزازیہ کے طور پر دینے کا جوادہ کیا گیا تھا اس کو حکومت سے جاری کروایا جائے تیسرا مطالبہ یہ کیا گیا کہ تلنگانہ کے بعض بڑے مساجدوں میں نائب امام بھی رکھا جاتا ہے انہیں بھی احزازیہ کے رقم جاری کروائی جائے جس پر رکنے اسیمڈی انمسٹ انواز ریڈی نے آئمہ و موزنین کے وفد سے یہ وعدہ کیا کہ ان تمام مطالبات کو پورا کیا جائے گا اور ساتھ ہی اس بات کا بھی تیخن دیا کہ آئمہ و موزنین کو ایک مخصوص جگہ پر ایک ہال تعمیر کروا کر دیں گے جہاں پر آئمہ و موزنین جمع ہو سکیں اور میٹنگز وغیرہ آسانی سے کر سکیں اس موقع پر ایمام و موزن ایڈیوکیشن ویلفر سوسائیٹی صدر حافظ محمد علیہ نقشبندی ایمام مکہ مزید نائب صدر حافظ زبیر بن حسن بامجبور ایمام مزید ریاض الجنہ معتمد حافظ سید محمد سابر خادری ایمام مزید سلیم امیر مرلو نائے معتمد محمد امیر نقشبندی ایمام موزن مزید رئیسہ نشر و اشاعت حافظ محمد چان پاشا و دیگر اراکین کمیٹی حافظ محمد عاصف حافظ محمد اظہار محمد زاکر حافظ محمد شان زمہ حافظ محمد غوظ خادری کے علاوہ کانگریس لیڈر محمد زہیر این آر آئی محمد معیز محمد خیسر کے علاوہ ایمام و موزنین کی کثیر تعداد موجود تھی اگر آپ ہمارا یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بلنے کا اندبائیں اور اگر آپ ہمارا یہ ویڈیو پیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیچ کو لائک کریں اور فالو کریں